اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دین فطرت ہے دین فطرت کے اندر دین کو پھیلانے کی اساس اور گریہ دعوت ہے دعوت کے اندر دلائل ہوتے ہیں جبر نہیں ہوتا اللہ نے قرآن مجید میں سمر کا اعلان فرما دیا لا اقراح فی الدین دین میں جبر والی کوئی بات نہیں آپ کسی کو اسلام قبول کرنے کے پر دلائل تو کر سکتے ہیں دلائل تو بے سکتے ہیں کتاب و سنت کے آثار اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو قبول اسلام کے پر مجبور نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین حرمت انسانیت کا قائل ہے جو کسی انسان کو ضرر پہنچانے کی کوشی کرتا ہے اس کے خرون کو دہانے کی کوشی کرتا ہے در حقیقت وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے جو ایک کو زندہ کرتا ہے پوری انسانیت کو زندہ کرتا ہے حضر آدھ کرامی قدر اسلام وہ عظیم الشان مذہب ہے جس نے فقط حقوق انسانی کی بات نہیں کی بلکہ ہیوانات کے حقوق کی بات بھی کی ہے طرحتوں کے اور پتوں کے حقوق کی بات بھی کی ہے گندن اور اس کے خوشوں کے حقوق کی بات بھی کی ہے اسلام کے بارے میں اس طرح کا فرابوگنڈا کرنا کہ یہ کسی کو جبرد دخل دامن میں داہی کرتا ہے یہ اسلام جیسے عظیم الشان مذہب کے بارے میں بہت بڑی تحمت ہے جس کو کوئی بھی حقیقی دائی اسلام قبول کرنے پر امادہ و تیار نہیں ہو سکتا میں آپ کے سامنے اس حقیقت پر نچاتا ہوں اگر اسلام حق نہ ہوتا تو اب براہیم کرین انگلستان میں رہ کے کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر اسلام حق نہ ہوتا تو حمزہ انڈریاز کبھی مسلمان نہ ہوتا اگر اسلام حق نہ ہوتا یوسف ویسٹس کبھی بھی مسلمان نہ ہوتا اگر اسلام حق نہ ہوتا تو یوسف چیمبرز کبھی بھی مسلمان نہ ہوتا اگر اسلام حق نہ ہوتا تو حضرات اگرامی قدر وین کلیورن کبھی بھی مسلمان نہ ہوتا اگر اسلام حق نہ ہوتا ایوان ریڈلی کبھی بھی مسلمان نہ ہوتی اگر اسلام حق نہ ہوتا تونی بلیئر کی سالی کبھی بھی مسلمان نہ ہوتی اگر اکثریت کے علاقوں میں بسنے والوں میں اسلام کو احتیار دیا کتاب اللہ کو حق سمجھ کے کیا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھ کے کیا ہم یہ بات کہتنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ دعوت حق کائنات کے ہر مقام پر جاری و ساری رہے گی حضرات اگرامی قدر مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے مبلغین کو یہ عداد حاصل ہے کہ ایک ایک مبلغ کی دعوت کے پر ہزاروں لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے اس لیے کہ جس کلام اور جس سنت کے رشادات کو سن کر بادشاہوں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی اور سرداروں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی کسی بھی ایماندار اور غیر مقصد آدمی کے دل کی دنیا بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سن کر اس کا دل نہ پک لے یا اس کے دل کے پر حشیت الہی کے سرات تاری نہ ہو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے حضرات اگرامی قدر آج حقوق انسانیت کا نارا لگا کر کبھی حرمت رسول اللہ پر حملہ کیا جاتا ہے اور کبھی حق نبوت کے قوانین پر حملہ کیا جاتا ہے کبھی ترانچینڈر قوانین کو اس ملک میں لاغو کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں اور کبھی جبری تفتیلی مذہب کا جھوٹا نارا لگایا جاتا ہے ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے اور حضرت سور اللہ کو آخری ابی ماننے پر امادہ اور تیار ہو جائے جو قرآن مجھین کو قرآن ماننے کے پر امادہ اور تیار ہو جائے کیا حقوق کا دروازر اس کے لئے بھی کھلنا چاہیے کہ نہیں کھلنا چاہیے حضرات کرامی قضر نبی مہربان نے تو ایک طوائب کو کتے کو پانی پلانے کے پر پخشش کے بارے میں اس کی پشارت دی تھی اور اس کے پخشش جانے کا ذکر کیا تھا لیکن آج مجھے یہ بات بتلاو جس دین نے کتوں کے حقوق کی حفاظت کے اپر مغفرت کی سمانت دی تھی کہ آج اس دین کی دعوت جو قبول کرتا ہے ان کے حقوق کا کوئی بھی زامن نہیں حضرات اگرامی قضر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مسیحی جو اپنی مردی سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور وہ ہندو جو اپنی مردی سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور وہ سکھ جو اپنی مردی سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو دارہ اسلام میں دائل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں آج کا یہ اجتماع ان کے ساتھ یخ جہتی کے انہار کے لیے مرکت کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر دائل ہونے چاہتا ہے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ وہ کردار دا کریں گے جو انساریوں نے مہاجرین کے ساتھ کیا تھا حضرات مہاجرین اپنے گھر بار اپنے مال و سباک کو چھوڑ کے آئے تھے انساریوں نے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا ان کے لیے اپنے مال و مطا کو کھول دیا حتیٰ کہ اپنی غیرت بیوی غیرت کی ادامت ہوتی ہے یہ صحابی کی دو بھینیاں تو اس نے کہا مہاجر صحابی اگر تو میری بیوی سے شادی کرنا چاہتا میں ایک کو طلاق دے دوں گا حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا کہ اخُوت جس کو کہتے ہیں چُبھے گانٹا جو کابل میں تو ہندستان کا ہر پیر جلابِ تاب ہو جائے اخُوت کا مطلب فقط پیدائشی مسلمان کے ساتھ محبت نہیں ہے بلکہ اخُوت کا مطلب یہ ہے جو بھی مسلمان ہوگا چاہے وہ پیدائشی ہو یا بات میں ہلکا بگوش اشلام ہو جائے انشاءاللہ وہ جسرِ مانے جسرِ باہد کی مانت ہماری ذات کا حصہ ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے ان کی عزتوں کا تحفظ کرنا ان کی املاک کا تحفظ کرنا ان کے اپر ہونے والی حرف گھیلی ہو کا تحفظ کرنا ان کے بارے میں ہونے والے جھوٹے پروپگنڈے کا تداری کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے عبدالوارس بھائی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مشن کی نکابت کے تنہا نہیں ہیں اکیلے نہیں ہیں بلکہ پوری محمد محمدی علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ماضی کے اندر کتاہیاں کی کفلتے کی تساہل کا مدارہ کیا لیکن انشاءاللہ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا انشاءاللہ اندہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کو اپنی پلکوں کے پر بٹھایا جائے گا ان کے لئے دیدہ و دل فراشرہ کیا جائے گا ان کو اپنی محبتوں کا مہور بنایا جائے گا اور ان کے حقوق کی پشتبانی کے لئے پرپور اندار کوئے دستوری قانونی آئینی تحریری تقریری راستہ احتیار کیا جائے گا کہ آپ انکارہائے عزمہ کے لئے عبدالوارس گھل بائی اور دیگر دوست آباب کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ کہ آپ مسلمانوں کے حقوق کے لئے برپور طریقے سے آواز کو اٹھانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آہر جلوہِ خرشیز سے اور یہ چمن معمول ہوگا نغمہِ توحیز سے واہر داوانا الحمدللہ رب العلی موسیقی موسیقی